ہائی فرینڈز میرا نام ڈیویڈ ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو سٹوڈیو کورل ویڈیو سٹوڈیو ایکس ایٹ کے اندر آپ ویڈیو جب بنا لیتے ہو ایڈیٹنگ کر لیتے ہو تو اس کو کنورٹ کیسے کرتے ہیں تو دوستو بہت سیمپل سا کام ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جب میں مسائل کے طور پر میں یہاں پہ کچھ پکچرز ایڈ کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ پکچر کا فولڈر میں نے یہاں پہ کلک کیا یہاں سے پکچر ایڈ کر لی یہ میں مختلف پکچرز پہ یہ کام کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی آپ کوئی ویڈیو بنا لیتے ہو بناتے ہو یا بنا لیں بنا لیتے ہو یا ویڈیو پہ کام کرتے ہو جسٹ آپ کو یہ ایک ایگزیمپل دینے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ پکچرز ایڈ کر لیا ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر میں ایفیکٹ بھی ایڈ لگا رہتا ہوں یہ والا پرانزیشن بھی لگا تھا ہوں یہ درمیان میں لگا نہیں ہوتی ہے یہ پکچر کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی یہ درمیان میں ہوتی ہے دو پکچرز کے درمیان یا دو ویڈیو کلپس کے درمیان میں یہ اپلائی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں یہ بھی ان کے درمیان میں insert کر رہا ہوں یہ tie یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں نے insert کر لی اب میں یہاں پہ یہ جو path path کا جو کہتے ہیں effect رہا ہے وہ بھی add کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ path effect ہے یہ میں picture کے اوپر insert کر رہا ہوں drag کر کے آپ نے وہاں پہ چھوڑنا ہے ایسے پکڑنا ہے اور picture کو اوپر لا کے چھوڑ دینا پکڑنا ہے picture کو اوپر لا کے چھوڑ دینا اور یہ بھی ایسا ہی یہ پکچر کے اوپر کام کرے گا ٹھیک ہے اب آگے باری یہ والی پکچر ابھی رہتی ہے اس کے اوپر بھی ابھی پکچر ہے بہت سے زیادہ ہیں تو یہاں سے یہ والی بھی ان تمام پکچر کے اوپر آپ نے یہ چیزیں پھینکنی ہیں ٹھیک ہے یعنی یہاں سے ڈریک کر رکھے اوپر چھوڑنے ہیں پکچر کے اوپر اور یہ جو ٹرانزیشن ہے ٹرانزیشن کیا کرنا ہے اس کو پکچر کے درمیان میں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں بار بار پکچر جو درمیان میں چھوڑتے ہیں یہ ایڈیٹنگ کرنے دیکھیں یہ اب کام کمل ہوگا ہے ابھی دیکھیں میں کر کے دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے یہ میں نے پلے کرتا ہوں ویڈیو کو یہ میں نے ویڈیو ایک سیمپل سی بنا رہا ہوں یہ دیکھیں ایفیکٹس ہے یہ دیکھیں کیا یہ یہ ٹرانزیشن ہے اور یہ پاتھ ایفیکٹس ہے اگر تو آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ فیلٹر بھی لگائیں تو ایفیکٹس کا بڈن پریس کریں یہاں پہ ایفیکٹس سے لکھا ہوا اگر اپنے ویڈیو یا پکچر کے اوپر ایفیکٹس ڈالنا جاتا ہے جیسے کہ یہ بہلا ایفیکٹس ہے یہ جو ببلنگ کر رہا ہے اس کو پکڑ گئے پکچر کے اوپر لاؤگر چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں پکچر کے اوپر وہ ببلنگ آگیا ٹھیک ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے اور ایک آڈیو بھی اگر ایڈ کرنے جاتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس پری پیڈ ہیں ان کو بنے ہوئے سیمپل آئی ڈیو ہیں یہاں پہ وہ میں ایڈ کرتا ہوں یہاں سے ڈرک کرا کے یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں دیکھیں آئی ڈیو والے پہ یہ میں پلے کر کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا اب یہ ٹیکس بھی ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ جائے میں ایک ٹیکس بھی یہاں سے ڈرک کرا کے یہاں پہ ٹیکس والے بٹن پہ چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ چھوڑ دیا اور اس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا یہاں پہ اس کا اس کی پراپٹی بھی یہاں پہ اپن ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ پراپٹی رائے سائیڈ پہ یہاں پہ پراپٹی اپن ہو گیا اور ٹیکس کے اوپر جیسے ہی میں کرسر کروں گا یہ نظر بھی آجے گا اس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا تو یہ یہ مجھے یہاں پہ ایڈیٹنگ کی اپشن دے گا اور یہ جہاں سے میں ایڈٹ کر سکتا ہوں ٹیسٹ ویڈیو ٹھیک ہے یہ کنورٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کنورٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس کا کلر یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں بلو کر لیں یا پھر یہ کر لیں یہ آپ کی مر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے کر لیا اگر ٹیکس اگر چاہتے ہو کہ پوری ویڈیو کے اندر ہو تو یہاں پہ آپ اس کو برابر لائے چھوڑ دیں اور یہ جو آڈیو والا ہے اس کو بھی آپ ایسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پہ پلے کروں گا تو دیکھیں کیا آتا ہے ٹیسٹ کا اسٹائل بھی آپ دیکھیں ٹیسٹ کمال کا چیزہ کمال کا چیزہ بن گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ کا اس کو انگیوز کر سکتے ہو ابھی یہ جب آپ ویڈیو بنا لیتے ہو مکمل کر لیتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ اس ویڈیو کو کنورٹ بھی کرنا جاتے ہو کس فارمڈ میں کنورٹ کرنا جاتے ہو اور بھی بہت کچھ ایڈیڈنگ کر سکتے ہو اس کے اندر میرے مقصد آپ کو بتانا ہے کہ کنورٹ کیسے کرتے ہو تو جیسے آپ چیزیں ساری آپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھیں گے کیپچر لکھا ہوا ہے ایڈیٹ پہ ایڈیٹ پہ ہمیشہ ڈیفالٹ رہتا ہے جہاں پہ ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں ویڈیو کی اور یہاں نیلے کلر کا آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے ایڈیٹ پہ 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 ایڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب آپ جس کے اوپر آر ڈیو بھی ہے اگر آر ڈیو کرنا جاتے ہو کسٹم بھی ہے کسٹم پروفائل سیڈنگ کرنا جاتے ہیں میں ایمو بھی کروں گا اور یہاں سے کوئک ٹائم ہے اور یہاں پہ اس کا لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کا چوز بھی کرنا ہے ڈراب ڈون میں نہیں یہاں اس لگ گئے کتنے ساسو بیت پانسو چھہتر یہ میں چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹائٹل دینا ہے ٹیسٹ ویڈیو ٹھیک ہے اور یہاں پہ چاہتا ہے کہ فائل لوکیشن کہاں پہ دینے چاہتے ہیں آپ فائل کہاں پہ سیف کرنا جاتے ہیں یہ کنورٹ ہونے کے بعد تو میں اس کو یہاں پہ فولڈر کے اوپر کلک کرتا ہوں اور براوز کرتا ہوں براوز کرنے کے بعد اس کو ڈیسٹوپ پہ اس کو ایسے ہی ڈریکلی کنورٹ کر دیتا ہوں اور سیف کر دیتا ہوں یا فولڈر بھی بنا لیتا ہوں ٹیسٹ ویڈیو ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ ویڈیو کے نام سے میں نے فولڈر بنایا اس کو اپن کیا اور اس کے اندر اس کو سیف کر دیتا ہوں یہ میں نے اس کو پاس دے دیا ٹھیک ہے کنورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ فولڈر کے اوپر آیا فولڈر آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس کو پاس دیں گے اور یہاں پہ رائٹ سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ بتایا ہے اسٹی میٹر آوٹپٹ سائز کتنا آئے گا دو سو ڈو ہنڈر سکسٹی ایٹ آئے گا تو میں اس کے فائل سائز ابھی چھوٹا کر لیتا ہوں وہاں پہ اپنی مردی سے کری کیجئے گا تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے ہمم دو سو پین سچ میں چھوٹی لے جاتا ہوں ٹیم سو بیس ملٹیپلائی وان ایٹی ایک سستہ ایم بی کی فائل بنا رہی ہے تو جتنی زیادہ سانگ بڑھا ہوگا جہاں پکچر بڑی ہوں گی زیادہ ہوں گی اتنی ہی فائل سائیڈ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے یہ سائیڈ میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ بار میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہو تو کیا کرنا ہے اس کے میں یہاں پہ سٹارڈ کنورٹنگ کرتا ہوں دیکھیں سٹارڈ کروں گا تو یہ بھی کنورٹ کرنا شروع کر دے گا آپ نے جس ڈبلیو ایم ای ایم ای پہ لکھیں گے یہاں پہ رکھیں یہاں سے بھی آپ چوز کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں سائی چیزیں یہاں پہ فارمٹ اگر مجود ہیں تو یہاں پہ آپ کو صاحب کچھ بتائے گا آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہو یہاں سے دیکھیں کچھ یہ فارمٹ پڑے ہوئے ہیں اے وی آئی ہے اے وی آئی میں یہ دو ہے ایم او وی آڈیو اسی طرح یہاں پہ ٹھیک ہے کسٹم ہے کسٹم میں آپ یہاں سے چوز کر دو گے کون سے کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے میں اس کو ایم او وی پہ ہی رکھتا ہوں اور کیا کرتا ہوں ابھی اس کو کنورٹ کرتا ہوں سٹارڈ کنورٹنگ تو یہاں پہ یہ دیکھیں رینڈرنگ فائی پرسینٹ سیمن پرسینٹ کمپلیٹر یہ بھی فارسٹ کرے گا کنورٹ کرے گا رینڈرنگ کر رہا ہے اور کنورٹ کر کے ہاں پہ پی فور ویڈیو یا ایم او وی فائل میں کنورٹ کر دے گا پچیس فریم ریٹس کا رکھا ہوا ہے اور کوک ٹائم 320 ملٹیپلائی 180 اس کا مینے گا رکھیوی ریزلیشن